موسیقی بلیا سے بھاجپا کے نیتا سوریند سنگھ اس سمیں اوویسی کو انٹی نیشنل بدا چکے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بڑا بیان بھی دیا انہوں نے کہا شاہودین جیس سکتا ہے اس کے علاواتی کے احمد اور دوسرے باہوبلی جیس سکتے ہیں تو یہاں پر اویسی تو پھر بھی ایک انٹی نیشنل لیتا ہے نمشکار میں ہوں اور شروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس پین نیوز یہ مدہ بڑا ہے کیونکہ ایک طریقے سے اویسی کو انٹی نیشنل کہا ہے دوسری طرف انہوں نے بیہار سے سیٹ جیتنے میں بھی کامیابی رہی ہے اس کے علاوہ وہ ہیدراباد سے سانسد ہیں اور مہاراست میں بھی ان کا ڈنکا بولنا شروع ہو گیا ہے آج ہمارے ساتھ اسی مدے کو لے کر امن جی جڑ رہے ہیں ڈنکا اس پر بھچکانہ بیان لگوں کو توقیار کرنا ہے مادہ چیزی سے چیز اور دوسری طرف انڈک چک کی اس کا بھی اللہ کرتا ہے بھائی سکر تاکست ہوتے ہیں سب سے اگر آپ بتا رہے ہو تو ان کو پھر ثابت کر رہے ہیں تو اس طرح کی بچکانہ بیان دیکھیں بچکانہ باتیں کر کے آپ کہیں مدو سے گھوم رہا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لگاتار ہم دیکھیں دیش میں ماندی کی مار چھا رہی ہے دلگاتار دیش میں روزگار جانے لگاتار دیش میں کہ یوبا ہیں بہت نوکریوں کی چھین رہی ہیں تو اس پر بات کرنا چاہیے لیکن بات ہو رہی ہے کہ کون انٹینیشنل ہیں کون انٹینیشنل نہیں ہے یوپی کی بات کریں خیم ریٹ کی بات کریں تو لگاتار جس طرح سے زندہ رہے ہتھائے ہو رہی ہیں لگاتار جس طرح سے کرائم بڑھتا چلا جا رہا ہے اس کے پر کسی کو کوئی جان نہیں ہے لیکن البتہ ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو تمام چیزوں گھرنی کوشش کرتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے چاہے بات کریں شاب الدین کی بات کریں اور دوسرے جو نیتا ہیں خاص پر اویسی کا ذکر کیا ہے اس کی ان کی بات کریں کیونکہ دیکھیں اویسی پر ایک ذکر اس لیے بھی نکل کر سامنے آ رہا ہے ہرش کیونکہ اویسی کی پارٹیں جس سے اسے بیہان دنس کی ہے اور یہ ایک ان کے لیے حضم کرنے والی بات نہیں ہو پارے بیجے پی کے لیے کیونکہ وہ موکشنگن سیٹ گوانا ان کے لیے خلطہ بہت پریشنگ سبب بنتا چلا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جو بی جے پی اور نتیش کا جو گھٹ بندن ہے اور خاص کر رامبلاس پاس پاسمونی جو پارٹیں تین جو ملکہ گھٹ بندن بنا کر چلا رہے ہیں وہ اس ہی کیسے تھی ہے کیس طرح سے وہ اب بیک فٹ پر جاتا وہ نظر آ رہا ہے پانچ سیٹوں کا رجان دیکھیں گے تو اس میں چار سیٹے لگ بگ اینڈیا نے گوا دی ہیں تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے یہی باکھلات کئی نظر آ رہے ہو کی بلیا سے جو بیدھائک ہیں اور وہ وہیں سے بھی حال شروع ہو جاتا اس کے بات سے تو یہ ضرور اس کی بات ہو سکتی ہے ساتھ میں جیسے سے ہم دیکھیں تو ہندو راشت بنانے کی بھی بات کہہ دیئے ہیں یہاں پہ یہاں پہ سریند سنگھ نے کہا کہ پاکستان مسلم راشت ہو سکتا ہے تو ہندوستان ہندو راشت پتہ نہیں کیسے بیانوازی کرتے ہیں اور میں خیال میں ان بیانوازی کا ایسے وقت پہ کوئی میں خیال سے مول نہیں ہے کوئی میں خیال توجہ دینے کی ضرورت بھی نہیں لیکن ہاں کل ملاقہ اگر آپ بات کریں تو جس سے ہریانہ مہاراست کے بات کریں تو وہاں پر بی جی پی سے پہلے بڑی پختہ طور پر مضبوط کی ساتھ آئی تھی لیکن اگر اس بار آخرے آپ دیکھیں تو کہیں کہیں بی جی پی کو مو کی خانی پڑے ایک طریقہ سیٹوں کیوں کہ انتر کی بات کریں کیونکہ 75 پار کا نارا دیا تھا اپنے ہریانہ میں اور آپ مشکل سے 40 سیٹے بڑی مشکل سے بچا پائے یعنی کہ آپ کھینے کے بہت زیادہ لاؤس میں تھے جو 6 سیٹے ایکسٹر تھی مل سکالیس کے آس پاس پر پیشلی بار تھے اس سے بھی آپ کے ساتھ سیٹے خام آتی ہیں بھئی اگر بات کر رہی ہے مہاراست رکھی تو وہاں پر بھی 122 سیٹے آپ کے پاس تھی لیکن آپ سیمر جاتے ہیں 105 کے آس پاس جھٹکیں ہیں جس کو بے خالد سے بی جی پی برداشت نہیں کر پا لیکن ان سب کی وجہ صرف ایک ہی ہے جو پاکستان ہندوستان ہوتا ہے جو مدہ راجے کا نہیں ہوتا اور یہ پاکستان ہندوستان کا مدرت ہے بالکل ہرش یہ سب سے محبوب آلی بات اور یہی بات جو سریندر ہیں بی جی پی یہ بھی کہتے ہو نظر آنا دیکھئے ابھی بھی آنکھ ہونے لے کا وقت آیا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو صرف حریانہ اور جو ہے مہارات کے بات مت کریں آپ بچا پائے ہو تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح سے آپ کو لگتالا بیک فوٹ پر جاتے چلے جا رہا ہے تو پھر ایک بار آپ کو ہندو مسلم والا ہی انگل کہنے کے نکل کر لے کر رہے ہو جو مرحال ٹھیک نہیں ہے آپ بات کریں بکاس کیا آپ کام کی بات کریں لوگوں کا حاصل روزگار نہیں ہے مندی رہاتہ دیش میں شاری ہے لوگ پریشان ہیں بیہال ہیں اور آنے والے ویدھان صاحب چناب میں بھی اس طریقے کی موکی کھانی پڑے گی اگر ایسے ہی رہا ہے ایسے ہی رہا تو بلکل کھانی پڑے گی بیہار میں آنے والے تین چار مہینے بعد الیکشن ہے آپ وہاں پر اچھے روڈ کی بات کری اچھی بجلی کی بات کریں اچھی پڑھائی کی بات کریں اچھی پڑھائی بیہار میں کتنا برا حال ہے کس طرح برا حال ہے کس طرح سے دیکھنے کو ملا ہم لوگ عالم تو یہ تمام سارے مددیں بات ہونی چاہیے لیکن کل ملا کر یہ مددوں سے بھٹکانے کا طریقہ ہے کہ ہندو مسلم کر دی بارت کے ساتھ میں پاکستان جوڑ دیئے بس سارے مددے ختم لیکن ایسا نہیں اب جنتہ جاگرک ہو رہی ہے وہ سارے مددوں کو سمجھتی اور یہ ہی وجہ ہے کہ اس بار جو راستی مددے تھے وہ راجے اس طریقے سناؤں میں نہیں چل پائے حالانکہ سرکار بنا رہی ہے لیکن پھر بھی دیکھئے جس ساتھ میں پچھلے بار آئے تھے اس سے دور نظر آ رہے تو یہ کہنے کے انڈیگیٹ ہے یہ کہنے کے اشارہ ہے کہ اگر آپ نہیں سمجھ لے تو بی جے پی کو اور زیادہ موکی خانی پڑھ سکتی ہے جس طریقے کے مددے جو بھاج پر سرکار اٹھاتی ہے وہ اس سے ہمیں ویڈھان صبح کے لئے بلکل بھی نہیں چلنے والے کیونکہ اگر اس طریقے کے مددے آگے لے کر چلے گی بھاج پر سرکار تو آنے والے دنوں میں بیہار میں اور زیادہ موکی کھا سکتی ہے کیونکہ ہریانہ میں اور مہاراست میں موکی کھا چکی ہے اب دیکھنا ہوگا اس کو لے کر اسددین اویسی کیا بیان دیتے ہیں تب تک کے لئے دیجئے ہمیں ریزالٹ ایسی ہی تمام خبروں کے لئے جڑے رہے ہیں ایس پین نیوز پر دھنے والے